تو جو نبیوں کی صحبت میں بیٹے ہیں جو نبی کی صحبت میں بیٹے ہیں وہ صحابی پہنے ہیں تو صحابی کا کیا معنی ہے؟ صحبتِ یافتہ صحبتِ صحبت میں بیٹھنے والا صحبت میں دین سیکھنے والا تو انہوں نے کہا آپ صحابی بنجھو کہا حضرت میں نہیں بن سکتا فرمایا کیوں؟ کہاں اس کے لئے حضور کی صحبت کی ضرورت ہے کہاں پھر تابعی بن جاؤ کہاں تابعی بھی نہیں بن سکتا کہا کیوں؟ کہا اس کے لئے صحابہ کی صحبت کی صحبت ہے فرمایت طبعہ تابعی بن جاؤ کہا یہ بھی نہیں بن سکتا کہا کیوں؟ اس لئے کہ اس کے لئے تابعیم کی صحبت کی صحبت ہے فرمایت مات جاؤنا کہ دین صحبت سے پہلائے شیخ کی صحبت لازمی ہوتی ہے بغیر صحبت کے دین آپ کے اندر نہیں آسکتا اتنا آج آئے گا کہ آپ کو تھوڑا سمجھ لیکن جو کامل نسبت ہے وہ بغیر صحبت کے نہ ممکن ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت نازل فرما اس کے لئے رجال اللہ پہلائے گا اللہ کا کام کسی کا محتاج نہیں اللہ اپنے کام میں نہ نبیوں کا محتاج نہ ولیوں کا محتاج کسی کا بھی محتاج نہیں جس سے چاہے کام لے لیں ہم سمجھتے کہ نعوذ باللہ اللہ کا کام ہمارے ہوتے ہیں یہ خلط ہے دین کا کام نہیں رکا ہے صحابہ شہید ہوئے تابعین آئے تابعین چلے گے تب تابعین آئے آج تک چلتا جا رہا ہے آپ نہیں کرو گے کوئی اور کرے گے قرآن میں اللہ نے فرما دیا ویستبدیل خوامن غیر اگر تم اللہ کے دین کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ کسی اور گھوم کو کھڑا کرے گا ان کو ایماد دے گا وہ اللہ سے محبت بھی کریں گے اللہ کے دین کا کام بھی کریں گے تو فائدہ یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ سے چلی آئے چند دن کی زندگی ہے یہ بیماری اللہ پر کیوں لاتا ہے اسی بیماری کی وجہ سے انسان سرگردہ ہوتا ہے کہیں تو مجھے چین اور سکول ملے گا اور وہیں لے جاگر کہ اس کو کھڑا کر دیتا ہے جہاں اس کا مقابل تو اس کی ایک بات میں یاد رکھنا کہ جو شخص اللہ کو راحت میں تکلیف میں یاد نہ کرے اس سے یہ امید نہ رکھنا کہ وہ اللہ کو راحت میں یاد کرے گی جو شخص دس روپے کے اندر ایک روپے خرچ نہ کر سکتا اللہ کی راہ میں دس روپے میں سو روپے میں اس کے اللہ کی راہ میں پیسے نہ جائے اس سے یہ تواہ مت رکھنا کہ یہ ایک کروڑ میں بھی یہ بیماری مصیبت نہیں ہوتی یہ بیماری رحمت ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا آج کل جدید دور کے اندر صوفیہ نے بھی ذکر چھوڑا ہے جو کہ باسرد صوفی ہے بزرگان دین ہے ان کے ساتھ مسرد ہے وہ یہ ذکر کراس سکتے تھے وہ خوف کے ہمارے نہیں گھردے مجھے بتاؤ آپ آدمی کس دلیل سے کر رہا ہے سو جن کے بعد سندے موجود ہیں جو شیخ ہے جو خلیفہ ہے خلیفہ مجاز بیعت ہے جن کو اجانتیں ذکر کرنے کی وہ نہیں کرا سکتے کیوں اس میں خطرات ہیں ذکر وہی شخص کرا سکتے جس نے خود کیا ہو جو ان مراحل کو تے کر چکا ہو وہ تب آپ کو ذکر کرائے گا کس دلیل سے انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی کیوں خرابت ہے اس لیے کہ شیعاتین کا غلب ہو جاتا ہے اور شیعاتین اس پر اکھیک مارتے ہیں کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ اس میں ولایت ہے کیا ہے ذکر میں ولایت پوشیدہ ہے ہمیں پتا ہے نہیں اس کو پتا ہے نماز کا سکون نماز میں احسان کیا سکون ذکر میں بے شک نماز رکھتی ہیں برائیوں سے فہش کاموں سے مگر آج کا ہم نماز پڑھتے ہیں مگر اثر نہیں ہوتا وجہ یہ ہے نماز کو قائم کرو ذکر کے ساتھ اب انسان چوبیس گھنٹے کا ذکر بن جائے گا تب اس کی نماز نماز ہوگی تب اس کے دل میں اللہ کا نور آئے گا تب اس کو نماز میں لذت ملے گی احسان کیا ہے حضور سے سوال کیا انہوں نے برمایا ایسی عبادت کرو اللہ کی کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے گا ورنہ صرف اطلاع گمان کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے عالی درجہ کیا ہوا اللہ کو دیکھ رہا ہے یہ چیزیں اللہ نے ذکر میں پوشی گا رکھی بڑے بڑے بزرگانے دی اتنی آسانی سے نہیں پہنچے ہم قول تو نکل کر دیتے فرانے بزرگ نے یہ فرمایا ہے لیکن فزارہ بزرگ نے چالیس سال محنت بھی کی آپ نے کی یہ تمام کتابیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ نے بھی پڑھی دی یہ تمام کتابیں خواجہ موجودین چشتی رحمت اللہ نے بھی پڑھی دی یہ تمام کتابیں مجدد علیہ السالی رحمت اللہ نے بھی پڑھی یہ تمام کتابیں شاہ علی اللہ محادث یا دیلوی نے بھی پڑھی یہ تمام کتابیں ہمارے اگابرین دیوبن سب نے پڑھی پھر وہ صوفیہ کے پاس ذکر سکھتے کیوں گے ایسی چلے گئے امام راضی اتنا بڑا عالم لجمودین کبرا رحمت اللہ کے مورید بنا ذکر کس کا کعب ہے اصل صوفیوں کا کس کا یہاں جو